بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک سترنگی فرسیانل سرگودہ اور میں ہوں آپ کی دوست سمینہ تاریخ کیسے ہیں میرے سب دوست میری یوٹی فیملی اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے مسکراتے رہیں تو چلیں جی سب سے پہلے میری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ ابھی بھی چینل پر آئے ہیں تو چینل کو کریں جلدی سے سبسکرائب اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں کومنٹ میں بتایا کریں ویڈیو کیسے لگی تو آج بہت مزیدار سی ویڈیو ہے ہلوہ پراتھا بنائیں گے ہم ہلوہ اور پراتھا اور اس کے لیے میں نے کچھ چیزیں لی ہیں جو کہ ہمارے گھر سے مل جاتی ہیں ہمیں یہ ہے میرے پاس تقریبا ہاف کے جی میدہ ہے یہ پسی ہوئی چینی ہے ساتھ میں ہے تھوڑا سا یہ دو تین چھوٹکیاں میٹھا سوڈا ہے ساتھ میں ہے سالٹ اور اس کے ساتھ میں یوز کروں گی کھی کو اور یہ رہا پانی آٹھا گننے کے لیے ساتھ میں ہے سوڈی کا سامان ہے یہ ہے میرے پاس تقریبا ڈیڑھ پیالی سوڈی ہے کیونکہ میں نے تھوڑی سی بچائی بھی ہے اس کے پر پوری نہیں آرہی تھی ڈیڑھ پیالی سوڈی ہوگی بادام ہے یہ ہے ٹوٹی فروٹی ہے چھوٹی الائچی کا پاورڈر ہے اور ساتھ میں ہے یہ کشمش تو چلیں ان کو کرتے ہیں سائیڈ پر اور سٹارٹ کرتے ہیں چلیں جی گھی ڈالا ہے میں نے اگر آپ چاہیں تو آئل بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے گھی ڈال دیا ہے کیونکہ گھی کے ساتھ کافی سوفٹ اور خستہ پراتھے بنتے ہیں اور چینی جو ہے وہ ہمارے پراتھوں کا کلر بہت ہی پیارا لے کے آتی ہے جب ہم بازار سے بھی فروزن پراتھے لے کے آتے ہیں تو اس میں بھی تھوڑی تھوڑی ہمیں میٹھے میٹھے سکتے ہیں اسٹارہ ہوتے ہیں اس کا چلیں اس کو میں دیکھو آٹے کی طرح گھونوں گی جس طرح ہم نورمال آٹا گھونتے ہیں تو میں پھر آپ کو دکھاتے ہوں بہت ہی اچھا سمیں نے اس کو گھون دیا ہے اور اس کو دیں گے تھوڑا سا سٹے پرلکاریوں میں اس کے گھی اور کرتے ہیں ہلوے کی تیاری اچھا جی ڈال دیتے ہیں پین کے اندر تیل اور ہلوہ بنا رہتے ہیں قریبا پین گرم تھا یہ ہے سوچی جو میں نے بچائی تھی اس کو پھوننا ہے میں نے بہت ہی میڈیم آنچ پہ یہ دیکھیں اس کو پھونتے ہوئے تقریباً تین منٹ سے اوپر ہی ہو گیا اور سوچی نے کلر بدلنا شروع کر دیا بلکل وائٹ تھی اور اب یہ ہو گیا میں ڈال دیتے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا ہی الائچی پاورڈر کیونکہ میں نے سٹارٹ میں نہیں ڈالا کیونکہ اگر بند الائچی ہوتی ہیں تو میں سٹارٹ میں ڈال لیتی ہوں اب پاورڈر تھا تو وہ پھر جل جاتا ہے اس کے اندر کیونکہ مزید اس کی جو بھونائی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے دیکھیں آئل میں نے اس میں اور ڈال دیا ایسا تھوڑا سا کیونکہ سوچی کی بھونائی اچھی سی ہونی چاہیے ورنہ بلکل یہ ایک لیوی کی طرح وہ عجیب سی اس کی لوگ کوانا شروع ہو جاتی ہے اور جب ہم اس کو زیادہ بھونتے ہیں تو پھر اس کا دانہ دانہ الگ دکھائی دیتا ہے جو کہ بہت پیارا لگتا ہے فلیٹ کے اندر بھی چین پیالی پانی ڈالوں گی اس کے اندر کیونکہ اگر ایک پیالی سوچی ہے اچھات میں یہ ہے میرے پاس چینی کم زیادہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں کچھ لوگ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں کیونکہ جب ہم ہلوہ پراتھا بھی بنائیں یا ہلوہ پوری اس کے اندر میٹھا تھوڑا سا تیز ہوتا ہے ملہ پراتھا اب میں اس کے اندر فوڈ کلر بھی ایڈ کروں گی یہ دیکھیں میں نے پورا تیکیٹ ہی رکھا ہوا ہے اس کو سرکا لیتی جتما مجھے چاہیے یہ دیکھیں پانی ڈالنے کے بعد پکنا شروع ہو گیا دیکھیں کتنا کریمی سا اس کا ٹیکسچر آیا اور کلر بھی بہت پیارا لگ رہا بس تھوڑی ہی دیر اس کو میں نے اور پکانے اور اپن ہی پکانے تو ہمارا ہلوہ ہو جائے جس 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 مجھے تھوڑا سے آئل سیپریٹ ہوتا دکھائی دے گا تو ہم اس کا فلم بند کر دیں گے چاہ جی اب اور میں اس کو سائٹ پہ کرتی ہوں اور پیڑے بنائیں گے سیمپل پیڑے بلکل میڈیم سائز کے دیکھیں اس طرح سے میں بنائی لوں پھر میں رکھاتی ہوں پیڑے تو میں نے بنا کے رکھ لیا ہلوہ کر لیتے ہیں ڈی شاوٹ کیونکہ ہلوہ ہمارا بلکل رڈی ہے اچھا جی اس کو کرتی ہے تی شیٹ کریں گے اس کی کرنش نیٹس کے ساتھ جو بھی آپ کا دل کرے آپ کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سا ہلوہ بنایا کیونکہ میں نے اس کو ٹیس کر لیا آپ بھی خلی اسی طرح بنا لیں بلکل پھوریوں والا حلوہ تو بہت ہی مزے کا بندہ ہے اچھا جی ایکس سے نٹس بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جتنا ڈرائی فروٹ ہو بہت مزے کا لگتا ہے اچھا جی میں نے پیڑا اٹھا لیا اور بہت سیمپل طریقے سے اس کو بے لیں گے جس سر ہم روٹی بناتے ہم یہ ہے میرے پاس گی جو میں نے بچا یا دونوں سائیڈ سے پکڑ کے سیدھا سیدھا کر لیں دیکھیں اس طرح سے کرتے ہوئی ہے خود ہی اس کے اندر لیئرز بننا شروع ہو گئی ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں کتنی پیاری لیئرز آ رہی ہیں اس کی آخری سیدھے پر پانی لگا دیا تک پراتھا نہیں کھول یہ دیکھیں بہت ہی پیارا سا پیڑا بن گئے اس طرح میں بنائے ہیں یہ تین پیڑے اور بھی جو پہلے بنائے ہیں تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دوسرے بھی میں بنالو پھر دیکھ پیڑے تکیار ہو گئے ہیں یہ ہے میرے حلوہ پراتھے کی فائنل لک آپ نے اس ریسی پی کو ضرور ٹرائ کرنا ہے اور مجھے کمنٹس میں بتانا آپ کے ویڈیو کیسی لگی دعا میں یاد رکھے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ